اسلام علیکم جو ابھی آپ اینیمیٹڈ میپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہو یہ جسٹ ہمیں اپنی لوکیشن اور ڈیسٹینیشن ڈال کے بنا سکتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے آپ کو اسی طرح کی ایک موبائل اپلیکیشن بھی بتائی تھی آج میں آپ کو ایک ویب سیٹ بتا رہا ہوں جس کے اندر ہمارے پاس بہت طرح کے آرٹسٹک ٹائپ کے میپس آویلیبل ہوتے ہیں یہ کل لوگوں کے کام آسکتے ہیں یہ ٹریول ایجنٹس کے جو کی اپنا ٹور سمجھانے کے لئے یوز کر سکتے ہیں بھی لوگرز کے کام آسکتی ہے اور وہ سارے لوگ جو کسی بھی طریقے سے ویڈیوز یا اینیمیشن کی انڈسٹری کے اندر کام کرتے ہیں ان کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے سو ایکسائٹمنٹ اتنی کافی ہے میپس آپ نے دیکھ لی ہوئے ہیں اس کو بناتے ہیں کس طرح سے آئیے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر چلے جانا ہے پکٹرامپ.کو پر یہاں پہ جا کے آپ نے اس جگہ پہ کلک کر رہا ہے کریٹ یورس ناؤ اس کے بعد وہ آپ کو سائن اپ کے پیج پر لے جائے گا یہاں پہ جسٹر آپ نے پاس اوڈ ایمیل ڈالنی ہے اور جب آپ لوگن کر لیں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیج سامنے آئے گا یہ بھی ہمیں پلان دکھا رہا ہے ہم فری پلان یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ہم ٹونٹی ڈال سکتے ہیں اور دو پروجیکٹ بنا سکتے ہیں اس کا بہت ایسی طریقہ ہے کہ آپ جو بھی ایک پروجیکٹ بنا ہوگی اس کے بعد اس کو ٹلیٹ کر دو تو ایک نیا بھی بنا سکتے ہو کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں ہے ہم یہاں پہ پروجیکٹ کو کوئی بھی نام دیں گے پہلے میں نے دے دیا لاہور ٹو بالی ٹھیک ہے اس کے بعد کریٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کو یہ اس طرح کے ڈیش ووڈ کے اوپر لے جائے گا یہاں پہ آپ پکچرز کو اپلوڈ کر سکتے ہو یہ کوئی اتنا اچھا فیچر نہیں ہے اس کے اندر لیکن میں پھر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہیں آپ کو کریوسٹی نہ رہے کہ بھئی یہ نہیں بتایا تھا آپ نے تو میں یہاں پہ جسٹ ایک پکچر کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ اوپر آپ کو یہ چک میپ والا سیکشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ اصل ہمارا کام ہونا ہے تو ہم اس کے اوپر اگر جائیں گے تو یہ ایک بڑا پیارا سا میپ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو پکچر ہم نے اپلوڈ کی تھی وہ ہمیں یہاں رائٹ سائٹ پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ لیئرز والا جو اس کا سسٹم ہے اس کے اندر نظر آ رہی ہے اگر ہم اپنے رائٹ سائٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کلر فور لینڈ اور اس کے ساتھ یہ ایرو جو بنا ہوا اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں تو ہم میپس کے ڈیزائن کو چینج کر سکتے ہیں تو مجھے جو سب سے والے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ڈیفولٹ والا ہی ہے یہی ہے یہ والا ہے اس کا نام ہے کلر فور لینڈ یہ بڑا پیارا سا بنا ہوا آرٹسٹک سٹائل کا ہے تو مجھے یہ سب سے زیادہ اچھا لگتا باقی آپ اپنے مرضی سے یہاں سے جا کے کوئی بھی دوسرا سلٹ کر سکتے ہو کے مارچ پی MTD کی ماندی کی بате ٹھیک کنیچ و دوسرا ہے کوئی نزاے کے م muốn ہوسکتے ہیں آپ ان کی دوسرا سلا ہے اپنے مرسلگ조z کے ساتھ اس آخر ہو ثورتی ہیں اس سب سے دوسرا儿 لکھو گئے ہم اپنے چک چاہرانےEr comma اس کے ساتھ نزرا میں اٹھائی ہے تو ہم افکورس لاہور ہی لکھیں گے تو لاہور سے ہمارے ٹرک سٹارٹ ہو رہا ہے ونس ہم ایڈ کے بٹن کے پر کریں گے تو ہمارے پاس تین اپشن ہوتے ہیں پہلے اپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کا یہ جو لوکیشن کا آئیکن آپ کے پاس نظر آ رہا ہے اس کا رنگ چینج کر لو اور سیکنڈ اپشن ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ آف ٹرائبلنگ کیا ہے اور تھرڑا اپشن آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوکیشن کا جو آئیکن ہے اس کو کسی اور چیز کے اندر یعنی پین کے اندر سٹار کے اندر چینج کرنا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے ہمارے لئے جو سب سے سب سے زیادہ امپورڈنٹ ہے وہ موڈ آف ٹرائبلنگ ہے تو ہم یہاں سے کار کو سلٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے جا کے خود بھی رائٹ ٹلیٹ کر کے چیزوں کو ایٹ کر سکتے ہیں اور سرچ بھی کر سکتے ہیں میں اگر یہاں پہ ملتان لکھتا ہوں تو یہ ملتان کا آ گیا اور میں ملتان کے پر باقی ساری چیزیں ہٹا کے ایڈ کے بٹن کے پر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اگلا موٹ جو میں رکھ لیتا ہوں میں رکھ لیتا ہوں بائیک کا اور یہ جو ابھی لائن میں نے کھیچی ہے یہاں پہ جو اس نے لائن کھیچی ہے اس کو میں تھوڑا سا یوں کر دیتا ہوں اور اگر میں اس لائن کے اوپر رائٹ کلک کروں تو میں اس بات کا کلر چینج کر سکتا ہوں اگر میں نے کوئی ایسا کلر رکھنا ہے جو کہ ویزیبل ہو تو وہ میں اس طرح سے رکھ سکتا ہوں یہ ہو گیا اب اگلی ڈسینیشن میں کراچی کے اوپر یہاں جا کے رائٹ کلک کروں گا تو یہ ایڈ کا بٹن خود آ جائے گا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کراچی اور اس جگہ پہ میں موٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس سے آگے ہم کشتی پہ بیٹھ کے جائیں گے اور اس کو میں اس زبا یوں کر دیتا ہوں ابھی میں نے کچھ بھی پلے کر کے نہیں دیکھا اور اب کشتی پہ بیٹھ کے ہم مالذیف چلے جاتے ہیں مالذیف اتنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ جزیرے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے تو یہ یہ مالے ہیں مالے چلے جاتا ہے یہاں آپ پہ مالے ایڈ تو اب اس سے آگے ہم چلے جائیں گے پلین کے اوپر ظاہر ہے ہم نے بالی تک تو پنچانا ہی آپ کو کسی بھی طریقے سے یہ آپ کے پاس آئی لینڈ آ گیا ہم یہاں یہاں پہ کئی پلین کو لینڈ کروالت چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کس بھی لکھ دیا اب آپ لائک اگر چینج کرنا چاہتے ہو آپ کی آئیے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس لینڈ کو چینج کرنا چاہتے ہو تو چینج کر لو اگر نہیں چینج کرنا چاہتے تو اس کو ایسا سٹیٹ لینڈ بھی چھوڑ سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہ سب کچھ ہو گیا ہوا یہ میں نے پورا اپنا روٹ بنا لیا یہ ساری چیزیں بنا لی اگر میں کسی بھی چیز ے گا سٹیٹ لیکن میں چھتا و معلی کبھی اس میں سے چیزیں بھی سـ کریں گا تو یہاں سے بھی موو کر سکتا ہوں اس کے علاوہ ہمارا پاس یہ پکچر Records نظر آ رہی ہوتی ہیں انá اگر میں اس کو ریک کر iyi کچو لوگ لیکن پور سے یہاں پر مالک دیارا اے گا تو آپ دیکھو کر میں اس کو play کروں گا تو آپ کو نظر آئے گا آپ کو بھی پتا چل گا کہ یہ پکچر ڈالنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا یہ کام ہم ایڈلٹنگ سے بہت زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا اس کے بعد میں نے ویو اینیمیشن کے پر کلک کرنا ہے جو کہ ہمیں ریڈ شیٹ کے پر نظر آرہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا پروسیسنگ کے در اور آپ کو سامنے اینیمیشن نظر آنا شروع ہو جائیں گے یہاں سے آپ اس کو فل سکرین کر لو اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا کیا کام کرنا ہے سمجھ رہو نا تو آپ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو یہ دکھا آپ کے پاس کتنے زبردست قسم کیلیمیشن آرہے ہیں یہ آپ کے پاس فوٹو آگئی جس طرح سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی طرح اچھا اس میں فوٹو کا امپیکٹ نہیں ہے یہ ہم ایڈیٹنگ سے بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لگانا چاہتے ہو تو لگا سکتے ہو آپ کے بس کتنے زبردست قسم کی اینیمیشن آپ کو شو ہو رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے اس میپ کو آہ جو جو بھی ہم نے کریئٹ کیا تھا اس کے اندر بھی اگر کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے تو آپ دوبارہ سے جا کے لینے چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس دس تک کی اپشن ہے کہ ہم دس تک لگا سکتے ہیں یہ سب سے ایزیس سلوشن ہا ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے گوگل میپ والا سوچ سٹوڈیو ہے جس کے پر میں آلیڈی ویڈیو بنا چکا اس کے در ذرہ تھوڑا سا تھوڑا سا آپ کو نولیج ہونا چاہیے چیزوں کو تب آپ اس کے پر اچھے ایلیمیشن بنا سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس آفٹر ایفیکٹ کے کچھ سلوشنس ہیں کہ زیادہ تر یوٹیوبرز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اتنا ان ڈیفت پر نہیں جانا چاہتے تو آپ کے لئے یہ یہ بھی موردن اینف ہے سو بار ٹرائیولنگ کی ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں اپنا وی لاؤگ والا جو چینل ہے اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جہاں پہ میں اپنے ٹرائیول سے ریلیٹڈ ڈائیریز جو ہیں جو میرے ایکسپیرینسز وغیرہ ہیں وہ میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں وی لاؤگ وغیرہ اور شورٹس وغیرہ اس طرح سے اس طرح کی چیزیں ابھی میں نے ری سیٹی اس کے پر وی لاؤگ بھی اپلوڈ کی ہے ازربائیجن فور پاکستانیز تو اس کا بھی لنک میں یہاں پہ دے دوں گا اب دیکھنا آپ کو بہت مزا آئے گا آپ سے نیکس روڈیو کے اندر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیار رکھے گا انہا حافظ